جیسے تو اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی ویڈیو کی بیک سیٹ کی جو بیک گرونڈ ہے وہ کیسے رموو کرنی ہے تو یہ بہت ہی زبردست ویب سائٹ ہے جس سے آن لائن آپ ایک کلک پر اپنی ویڈیو کی بیک گرونڈ کو ایک منٹ کے اندر ہی تبدیل کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی بیک گرونڈ لگا سکتے ہیں اپنی مرضی کا وال پیپر لگا سکتے ہیں اور اس ویڈیو کی بیک سیٹ پر آپ گرین سکرین کے بغیر ہی اپنی ویڈیو کی بیک گرونڈ چینج کر سکتے ہیں تو یہ ویب سائٹ بہت ہی کمال کی ویب سائٹ ہے یہ آن لائن ویب سائٹ ہے اس پہ آپ نے اپنی جسٹ ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے اور اس ویب سائٹ نے آپ کے ویڈیو کی بیک سیٹ کی جو بیک گرونڈ ہے اس کو ایک منٹ کے اندر اندر ہی بیک گرونڈ کو تبدیل کر کے آپ کو دوبارہ پھر اس نے دے دے دنی ہے فائل میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی یہ جو آج کال ٹک ٹاک پر لائکی پر بہت ساری ویب سائٹ ہیں جو آن لائن سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں فیس بک پر ٹیوٹر پر یہ لوگ ویڈیو کی بیک گرونڈ کو تبدیل کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں تو یہ بہت ساری ویب سائٹ ہیں جو ریجسٹر نہیں ہوتی یہ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے بہت انجوائی کریں گے تو ویڈیو کو سٹارڈ کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کا آپ کو سبسکرائب والا بٹن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہیں اور ساتھ میں بیل آئیکن نظر آ رہا ہوگا اس پہ کلک کریں اور آل پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچتی رہے تو ویڈیو کو سٹارڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو کسی بھی پارٹ کو سکپ نہیں کرنا توٹل ساری ویڈیو کو واج کرنا ہے تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ ویب سائٹ بلکل فری ہے اس سے آپ بڑی آسانی سے اپنی ویڈیو کی بیل رونڈ تبدیل کر سکتے ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ویڈیو کی بیل رونڈ آلیڈی گرین سکرین ہی ہو گرین سکرین نہ بھی ہو کوئی بھی سکرین اس کو رموو کر دے گا اور آپ کی پسند کے مطابق آپ کی ویڈیو کی بیل رونڈ کو بنا دے گا تو میں آپ کو یہ سارا پرسیجر کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو بینہ ٹائم ایسٹ کیے ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جی تو دوستو سب سے پہلے ہم کمپیوٹر یا موبائل کی سکرین پر آئیں گے وہاں پہ ہم جا کے بروزر کو اپن کریں گے یہ آپ موبائل پہ بھی پرسیجر کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر پہ بھی کر سکتے ہیں چونکہ ابھی ہمارے پاس کمپیوٹر آویلیبل ہے تو ہم کمپیوٹر پہ ہی کر لیتے ہیں گوگل میں جا کے آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے انسکرین انسکرین ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے انٹر کرنا ہے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی ونڈو اوپن ہوگی آپ کو سب سے اوپر جو بار نظر آرہی ہے انسکرین رموو ویڈیو بیگرونڈ اس پہ کلک کر دینا ہے اور آپ کے پاس یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہ ویب سائٹ کا آپ کو میں لنک ڈسکرپشن میں بھی دے رہوں گا آپ نے جسٹ وہاں پہ جا کے کلک کرنا ہے اور یہ ویب سائٹ خود بخود اوپن ہو جائے گی یہ ویب سائٹ کا لنک ہے اوپر یو آر ایل میں نظر آرہا ہوگا تو جیسے ہی آپ کے پاس یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی آپ نے جسٹ یہاں پہ رائٹ سیٹ پہ آپ کو اپلوڈ کلپ کا ایک آئیکن نظر آرہا ہے آپ نے جسٹ اس پہ کلک کر دینا ہے اور آپ سے وہ آپشن پوچھے گا آپ سے وہ آپشن پوچھے گا کہ آپ نے کون سی وہ ویڈیو ہے جس کا آپ نے بیگرونڈ چین کرنا ہے ویڈیو کا پاتھ دی دینا ہے جس کی آپ نے بیگرونڈ چین کرنی ہے تو ہمارے پاس یہ ایک ویڈیو ہمارے پاس ہے ہم اس کا پاتھ لے لیتے ہیں تو ہم یہاں سے ایک ویڈیو لے لیتے ہیں لائک تیٹ یہی ایک ویڈیو ہے یہ لے لیتے ہم اس پہ ہم نے کلک کیا اوکی کر دیا ہے اور یہ پریپیرنگ اپلوڈ ہو رہی ہے اور یہ تھوڑا سا ٹائم لے سکتی ہے اگر آپ کا انٹرنیٹ سلو ہے تو اگر آپ کی انٹرنیٹ کی سپیڈ زیادہ ہے تو یہ آپ کا کام جلدی کر دے گی اور اگر آپ کی ویڈیو کی لینٹھ بھی زیادہ ہے تو یہ تب بھی ٹائم زیادہ لے سکتی ہے اگر آپ کی ویڈیو کی لینٹھ کم ہے تو یہ جلدی ہی آپ کی ویڈیو اپلوڈ کر دے گی چونکہ ہماری یہ ویڈیو کی لینٹھ زیادہ ہے اس لیے وہ تھوڑا سا ٹائم لے رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو کی بیگرونڈ ریموو ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے ابھی یہ اریجنل پاتھ میں دیکھیں تو یہ ویڈیو کی بیگرونڈ جو اریجنل والی ہے یہ آپ کو سامنے ڈسپلی ہو رہی ہے اگر ہم یہ اس پہ ٹرانسپیرنٹ پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہ ٹرانسپیرنٹ بیگرونڈ ہو جائے گی اس کا مطلب کہ یہ بیگرونڈ یہ جو ٹرانسپیرنٹ میں شو ہو رہی ہے یہ بیگرونڈ اس نے رموو کر دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ٹیب ہے ویڈیو کی یہ ویڈیو پہ ہم کلک کریں گے تو وہ کچھ آپ کو ویڈیو کے سیمپلز دے گا جو بھی اس سیمپل میں سے سیلیکٹ کریں گے وہ اسی سیمپل کو آپ کی ویڈیو کی بیک سیٹ پہ جو آپ نے رموو کی ہوئی ہے اس پہ شو کروا دی گا لائک ڈیٹ یہ سیٹی سٹریٹ والی بیگرونڈ ہے اس پہ میں نے کلک کیا ہے تو وہ آپ کو سیٹی سٹریٹ والی بیگرونڈ آپ کی ویڈیو کی بیک سیٹ پہ شو کروا رہا ہے اس پہ کلک کریں گے تو وہ اس کو سامنے آپ کے بیگرونڈ پہ شو کروا دے گا جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ ساری میں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ایک فرسٹ میں آپشن ہے سیلیکٹ فائل کی آپ سیلیکٹ فائل پر کلک کریں گے تو آپ اپنی مرضی کی ویڈیو یا امج کمپیوٹر سے یا اپنے موبائل سے سیلیکٹ کر کے اپنی ویڈیو کے بیگرونڈ پر لگا سکتے ہیں ہم یہی کوئی بیگرونڈ یہاں پر لے لیتے ہیں اور آپ کو چیک کروا دیتے ہیں یہ ہم ویڈیو لے لیتے ہیں اس پہ ہم کلک کر کے اوپن کر دیتے ہیں تو یہ ہماری ویڈیو کی بیگرونڈ شو ہو جائے گی اس کے بعد کلر کی ٹیب ہے اس میں آپ کلر پر کلک کریں گے تو اپنی مرضی کا کلر بھی سیلیکٹ کر کے آپ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے امج کوئی لگانا ہے تو امج پر کلک کریں گے یہاں سے امج بھی ہم لے سکتے ہیں یہ انہوں نے کچھ امج دیے ہوئے ہیں ہم ان میں سے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر ہم نے اپنی مرضی کا کوئی اپنی گیلری سے موبائل کی گیلری سے یا کمپیوٹر کی ڈرائیو کسی سے آپ نے کوئی امج لگانا ہے تو یہ سیلیکٹ فائل پر کلک کر کے ہم اس کا پاتھ دے سکتے ہیں تو وہ خود بخود ہماری اسی امج کو لے لے گا جو ہم نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم کوئی بھی امج لے سکتے ہیں تو وہ سیلیکٹ کر کے ہماری بیکگرونڈ پر لگا دے گا اس کے بعد جو مین کام ہے ویڈیو کو ڈانلوڈ کرنے کا تو وہ دیکھ لیں آپ کو رائٹ سائٹ پہ ایک ڈانلوڈ کا بٹن شو ہو رہا ہے آپ نے جسٹ اس پہ کلک کر دینا ہے یہ ساتھ میں ایرو کی بکا بھی نشان شو رہا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اگر آپ نے گف فائل کرنی ہے یعنی میٹڈ پی این جی فائل کرنی ہے یا سنگل فریم کرنا ہے تو وہ آپ اپنی مرضی سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو جسٹ آپ نے یہ ڈانلوڈ پہ کلک کرنا ہے تو وہ آپ کی ویڈیو کو ڈانلوڈ کرنا سٹارٹ کر دے گی یہ ویب سائٹ بہت کمال کی ویب سائٹ ہے یہ آج کل ٹک ٹاک میں جو جتنی بھی ویڈیوز کی بیگرون چینج کر رہے ہیں یہ موسٹلی اسی ویب سائٹ سے بیگرون چینج کر رہے ہیں یا چھوٹے موٹے کام کے لیے لوگ اپنی ویڈیو کی بیگرون چینج کرتے ہیں یا یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے بھی لوگ اسی سوفٹ ویئر کے تھرو آن لائن بیگرون چینج کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں اور زیادہ تر یہ کام ٹک ٹاک پہ ہو رہا ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ اپلیکیشنز ہیں جیسے لائکی ہے لوگ اپنی بیگرون خود بخود آن لائن چینج کرتے ہیں اور کسی بھی ویب سائٹ پہ یا اپلیکیشن پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں یہ دونلوڈ ہو کے آپ کی گیلری میں موبائل کی گیلری میں یا کمپیوٹر میں جہاں پہ آپ نے پاتھ دیا ہوگا وہاں پہ دونلوڈ ہو کے آ جائے گی آپ وہاں پہ اسے دیکھ سکتے ہیں پلے کر سکتے ہیں کسی بھی میڈیا پلیئر میں وی ال سی میں کر سکتے ہیں کے لائٹ میں کر سکتے ہیں آپ کی وہ ایم پی فور فائل بن جائے گی آپ دونلوڈ کر کے اسے کسی بھی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ دونلوڈ ہو گئی ہے یہاں پہ یہ گف فائل اور دونلوڈ ہوئی ہے بڑی آسانی سے اسے اپلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ